تو اس پہ ہے کہ سارا جیون میرا سیوہ میں گیا کیوالیس کے گوھرے میں ایک ہی سوئے پہلے نمسکار میں ہوں ویجاہ ترویدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص سیریٹ ہیڈس اینڈ ٹیلز بھارتی راجنیتی میں کچھ چہریں ایسے ہوئے جنہیں جاننے کے دلچسپی ہمیشہ رہتی ہے بھارت کی پور پردھان منتری اندرہ گاندھی بھی ایک ایسی ہی سکشیت ہے ستہ کے سروچ شکھر پر رہتے ہوئے ان پر آروپ بھی لگے کہ انہیں کورسی دیراست مجھلی انہیں گونگی گڑیا بھی کہا گیا کئی بڑے نیتاؤں سے اندرہ کے آکڑے ہمیشہ چھتیس کے رہے لیکن انہوں نے اپنے کٹھور فیصلوں سے الگ پہچان بنائی اور اپنی قابلیت کا لوہا منوایا تو کچھ فیصلوں کی جم کر آلوچنا بھی ہوئی جب کسی بھی اس پر ہے تو اس پہ ہے کہ سارا جیوان میرا سیوانے گیا کیونک اس کے گوھر میں ایک ہی سکشیت ہے پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے سے لے کر آپ آتھ کال کا کالا ادھائی لکھنے تا پوکھرن میں پرمانو پرکشن سے لے کر آپریشن گلو اسٹار تک اندرہ گاندھی کی سکشیت کے اتنے پہلو تھے جن کا اندازہ لگانا مشکل کام ہے دیکھتے ہیں اسے پورس پہل پہل دیکھیں جا سکتی تھی پردان منتری اندرہ گاندھی کے آواز کے بہر سرکشہ کا کڑا پہرہ تھا پردان منتری اندرہ گاندھی اپنے آج کی کارکموں کی جانکاری لے رہی تھی آج ان کا ایک انٹریویو تھا سو اندرہ گاندھی وشیز طور پر تیار ہو رہی تھی کیونکہ صبح ساڑھے نو بجے انٹریویو کے لیے نکلنا تھا صبح کے نو بچ کر دس منٹ اندرہ گاندھی اپنے سہایک آر کے دھون کے ساتھ برامدے سے ہوتے ہوئے تیج قدموں سے جا رہی تھی تاکہ سمجھ سے پہلے پہنچ سکیں ان کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ آنے والے کچھ منٹ ان کی زندگی کے آخری منٹ ہوں گے وہ اندرہ گاندھی کے قاتل گیٹ پر کھڑے تھے اسی انتجار میں کہ جیسے ہی وہ سامنے آئیں ان کو ختم کر دیا جائے سمجھ سبح کے نو بچ کر پندرہ منٹ اندرہ گاندھی چلتی ہوئی اس جگہ تک پہنچی جہاں ریبولور لے کر بے انت سنگھ اور مشین گن لے کر ستون سنگھ کھڑے تھے اندرہ کو دیکھتے ہی بے انت نے پہلے تو انہیں اوہادن کیا اور اس کے ترنت بعد اپنے ریبولور نکالی اور اندرہ گاندھی پر گولی چلا دی اس کے پہلے ہی کہ کوئی کوئی سمجھ پاتا ایک ایک کر چھ گولیاں اندرہ کو چھلنی کرتے ہوئے نکل گئیں وہیں دوسری اور ستونسی نے بھی مشین گن سے گولیاں چلانا شروع کر دیا سمیہ نو بچ کر سترہ منٹ ان چند سیکنڈ میں دیش کی تک دیر بدل گئی دیش کی سب سے بڑی اور شکتی شالی نیتا زمین پر لت پت پڑی تھی سب کچھ اتنا اے پرتیاشت اور اکلپ نہیں تھا کہ ایک سب درجنگ روڈ پر پوری طرح افرات آفری کا ماہول بن گیا اور تو اور پی ایم آواز پر ہمیشہ کھڑی رہنے والی ایمبولنس کا ڈرائیور بھی اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا اس لئے موقع پر موجود گاڑی سے ترنت اندراغاندھی کو اسپتال لے جائے گیا سمائے صبح کے ساڑھے نو بجے ڈلی کا ایمس تیز رفتار گاڑی سیدھے ایمرجنسی میں داخل ہوتی ہے اور پھر پوری ایمس کے ڈاکٹروں میں افرات آفری مجھ جاتی ہے دیش کی سب سے سشکت مہیلا خون سے سنی اسٹریچر پڑتی ڈاکٹر پردھان منتری کو دیکھتے ہی ترنت آپریشن ثیٹر کی طرف لے جاتے ہیں ہر سمباب کوشش کرتے ہیں کہ کیسے بھی اندراغاندھی کو بچا لیا جائے لیکن تب تک اتنا خون بہ چکا تھا کہ بچنا ناممکن تھا دو پہر دو بجے ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا اور دیش نے آئرن لیڈی کو کھو دیا اندراغاندھا کو اپنی موت کا اندازہ شاید پہلے سے ہی ہو گیا تھا انہوں نے موت سے ایک دن پہلے اوڑشا کی رازدھانی بھونیشور میں دو پہر میں ایک چناوی سا حق کو سمبودت کیا اس صبح میں انہوں نے کہا کہ جب وہ مریں گی تو ان کے خون کا ایک ایک قطرہ بھارت کو مضبوط کرنے میں لگے گا اندراغاندھی کا یہ آخری بھاشن ان کی جیون گاتھا کو بیا کرتا ہے بھارت نے آزادی کے 75 سال کے دوران چودہ پردھان منتریوں کا کارکال دیکھا ہے لیکن شاید ہی کوئی پردھان منتری اتنا مجبوط رہا ہو جتنی اندراغاندھی مانی جاتی رہی اندو سے لے کر گونگو گڑیا ہوتے ہوئے آئرن لیڈی تک کا سفر تائک کرنے والی اندراغاندھی کا جن اس سمیے کے سب سے بڑے وکیلوں میں سے ایک موتی لال نہرو کے گھر ہوا جوالال نہرو کی اکلوتی سنتان اندراغاندھی نے بچپن سے ہی راجنیتی کو قریب سے دیکھا تھا 1917 میں جب اندراغاندھی کا جنم ہوا ان کے پتا جوالال نہرو آزادی کے اندولن میں سکریہ تھے سنتان اندولن میں اپنے پتا کی سکریہتہ سے لے کر آزاد بھارت میں ان کی راجنیتی کو قریب سے دیکھتے ہوئے وہ بڑی ہوئے اندراغاندھی کا بچپن اکیلے پن میں بھی تھا سنتان اندولن کے دوران ان کے ماتھا پتا اکثر جیل میں ہوتے بچپن میں ان ساری باتوں کے انبھاو نے ہی شاید اندراغاندھی کی شکشیت کو اتنا طاقتور بنایا کہ ایک بار اندراغاندھی نے اپنے بچپن کی چرچے کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی پبلک لائف تین سال سے بھی کم عمروں میں ہی شروع ہو گئی تھی اندراغاندھی نے کہا مجھے بچپن کے کھیل کچھ یاد نہیں مجھے یاد نہیں کہ بچپن میں میں دوسرے بچوں کے ساتھ کبھی کھیلا کرتی تھی مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں میں جو کام سب سے زیادہ کرتی تھی وہ تھا ایک اونچے ٹیبل پر کھڑے ہو کر نوکروں کو بزندار آواز میں بھاشن دینا میرے بچپن کے کھیل بھی راز نے دکھوا کرتے تھے اندراغاندھی کے بچپن پر ان کی ماں کملہ نہرو کی بیماری کبھی اثر پڑا ماں کی بیماری کے وجہ سے ان کا بچپن اور بھی مشکل ہو گیا لیکن اپنے پریوار کی پرمپرہ کا پالن کرتے ہوئے سوطنطہ آندولن میں حصہ لیا ان دنوں بریٹش سامانوں کا بحشکار کر کے بھی لوگ سوطنطہ آندولن کا سمردھن کر رہے تھے جب وہ صرف پانچ سال کے تھیں تو انہوں نے اپنی سب سے پیاری ڈال کو آگ کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ ڈال انگلین میں بنی تھی اندرہ گاندھی نے آجادی آندولن میں بچوں کی وانر سینہ کا نترتو کیا اندرہ گاندھی کی وانر سینہ میں قریب 60,000 بچے اور کشور آندولن کاری تھی ان کا کام، اینولپ اور جھنڈے پوشٹر بنانا اور آندولن کاریوں تک سندیش پہنچانا تھا اندرہ نے اپنے نترت میں اسے اچھے سے انجام دیا سوطنطرطہ آندولن کے بیچ اندرہ گاندھی نے اپنی پڑھائی جاری رکھی 1934 میں شانتی نکیتن کے وشو بھارتی میں شکشہ لی کنٹو ماں کملا نہرو کی سواشت کے خراب ہونے کی کارن اندرہ کی پڑھائی میں بیعو دھان بھی آیا پھر انگلنڈ کے بریسٹل میں بیڈمنٹن سکول اور پھر اکسپورٹ کے سمرویل کالیج میں پڑھائی کی سال 1938 میں وہیں انڈین نیشنل کانگریش میں شامل ہوئی 16 مارچ 1946 کو ان کا بیوہا فیروز گاندھی سے ہوا پریوار کے ویروت کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر اڑک رہی 1947 کے بھارت ویبھاجن کے آراجک دور میں اندرہ نے شانارتی شیویروں کو سنگٹھت کرنے اور وہاں چکھیسسا سوویدہ کی ویعاستہ کرنے میں مہتپون بھومی کا نبھائی دیش کی آزادی کے بعد اندرہ نے 1947 سے 1964 تک اپنے پتا اور پردھان منتری نہرو کے ساتھ کام کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت پردھان منتری نہرو کی نیجی سچیو کے طور پر کام کر رہی تھی حالانکہ اس کا کوئی آدھکارک بیعورہ نہیں ہے 1969 میں اندرہ کو بھارتیہ راشتیہ کانگریش کا ادھیاکش چنا گیا اندرہ 2 جولائی 1964 کو لالبادر شاستری منتری منڈل میں سوچنا اور پرسانن منتری بنی اور شاستری جی کے مطلی کے بعد 24 جنوری 1966 کو بھارت کی تیسری پردھان منتری لیکن وہ شاید اس کے لیے تب پوری طرح تیار نہیں تھی ان کو پردھان منتری پت پر آسین کرنے میں کام راج نے بڑی بھومی کا نبھائی جو مراجی دیشائی کی بیرودی گھٹ کا نترتو کر رہے تھے پردھان منتری بننے کے بعد اندرہ گاندی کے سامنے مصیبتیں کم نہیں تھی کیونکہ ان کے نرواچن کو لے کر بیرود کے سوار اٹھنے لگے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اندرہ کو سبتہ وراثت میں ملی تھی اس لیے اندرہ وپخش کے نشانے پر تھی لال بہدر شاستری کے ندھن کے بعد اندرہ گاندھی پردھان منتری تو بن گئی لیکن پارٹی میں بھگاوت ہو گئی مراجی دیشائی پارٹی کے فیصلے سے ناراج ہو گئے جس کا خامیازہ پارٹی کو 1967 کے عام چناؤں میں بھگت نہ پڑا پارٹی لوگ سبھاں میں 300 سیٹوں سے بھی نیچے آ گئی کانگریس آٹھ راجوں میں چناؤں ہار گئی اس سے ڈاکٹر رامن ہوڑویا کو ان پر کٹاکش کرنے کا موقع ملا سماجوا دینی تا رامن ہوڑویا نے اندرہ گاندھی کو سنسد میں کیا ہی بار گونگی گڑیا کہا شاید یہی گونگی گڑیا کا نام ایسا شب تھا جس نے ان کی سکشیت کو پوری طرح پدل دیا کیونکہ جو اندرہ سنسد میں بجٹ پیش کرتے سمیں اتنی ڈڑی ہوئی تھی کہ ڈھنگ سے بول نہیں پا رہی تھی کارکرموں سے دوری بنا لیتی تھی اسی اندرہ نے 19 جولائی 1969 کو 14 بڑی بینکوں کا راشتری کرن کر دیا کیونکہ بینکنگ سیوائیں بڑے بیعاپاریوں اور کسانوں تک سیمت تھی اب وہ دیش کی عام جنتہ اور عام کسانوں تک پہنچنے لگی پارٹی میں آئے دن کچھ کچھ کو دیکھتے ہوئے اندرہ نے الگ راستہ لے لیا کانگریس کا ویبھاجن ہو گیا اندرہ نے کانگریس آر بنائی جسے بعد میں کانگریس آئی نام دیا گیا 1971 کے لوگ سوا چناؤوں میں اندرہ نے گریبی ہٹاؤں کا نارہ دیا اندرہ کے آنڈھی چلی کانگریس آئی نے 352 لوگ سوا سیٹے جیت کر پچند باہمت واری سرکار بنائی مورارجی دیشائی کی کانگریس اوہ کو صرف 16 سیٹوں پر سنتوش کرنا پڑا جو بیپکش ان کی آلوچنا کرتا تھا اسے بھی ان کی تاریف کرنے کو مجبور ہونا پڑا راشتے خشتے سے باہر نکلتے ہوئے 1971 کے ید میں پاکستان کے 93000 سینکوں کا آتن سمرپن کرا کر نہ کیول وشف کیرتی مان اسطح پیت کیا بلکہ امریکہ کے ویروت کو در کنار کرتے ہوئے ایک نئے دیش بانگلہ دیش کو جن دے دیا اس کے بعد اٹل بیہاری واجپے سمیت کئی نیتاؤں نے اندرا کی تاریف کی اندرا بھارت کو ایک نئے مہاشکتی بنانے میں جوٹی ہوئی تھی 18 مئی 1974 کو اندرا نے پوکھرن میں پرمانو پرکشن کروا کر پوری دنیا کو اپنی طاقت کی دھمک دکھائی جس اندرا کو گونگی گوڑیا کا کھیتاب ملا تھا وہ اب دا آئرن لیڈی بن چکی تھی 1975 میں دیش میں اندرا نے آپاد کال لاغو کرنے کی بھول کی اس سے کچھ ورشوں کے لیے ان کی لوگ پیتا گری لیکن 1980 کے لوگ سبا چناؤں میں اندرا نے آپاد کال کی بھول کے لیے جنتہ سے معافی مانگتے ہوئے پونے اپنی لوگ پیتا کے شکھر پر پہنچنے کا سفر پورا کیا اور 14 جنوری 1980 کو پرچند بہومت کے ساتھ پھر سے بھارت کی پردھان منتری بنی ایسی ایدوطی پرتبہ کی دھنی ایک ساتھ وشو کا اتحاس اور گول بدلنے میں سکشم بھارت کی پور پردھان منتری شیمتی گاندھی نے خالستانی آتنگواد کی خلاف عبیان چلایا اسی وجہ سے انہیں شہادت دینی پڑی جب 31 اکٹوبر 1984 کو ان کے انگلکشکوں نے ان کی ہتیا کر دی اور یہ مہان نیتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھارت کے اتحاس میں امر ہو گئی بیورو ریپورٹ نیوز انڈیا یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ اندرہ گاندھی فیصلہ لینے والی مہیلہ تھی وہ پرہاوی ویقتیتو والی مردبھاشی مہیلہ تھی اور اپنے کڑے سے کڑے فیصلوں کو پوری نربہتہ سے ندرتہ سے لاغو کرنے کا ہنر جانتی تھی اس ریپورٹ کے ذریعے جانتے ہیں اندرہ کی کچھ کڑے فیصلوں کے بارے ہیں اس پر مجھے اگر گورت کسی چیز پر ہے تو اس پر ہے کہ سارا جیون میرا سیوہ میں گیا کیونکہ اس کے گورت میں ایک ہی چیز پر ہے اور جب تک مجھ میں ساس ہے تب تک سیوہ ہی میں جائے اور جب میری جان جائے گی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایک خون کا خطرہ جتا میرا ہے وہ ایک ایک خون ایک بھارت کو جیویت کرے گا راجنیتک دوردرشیتہ درنیشتہ اور کسی بھی پرستیتی سے جوجنے اور جیتنے کی کشمتہ رکھنے والی بھارت کی ایک ماتر مہیلا پردھان منتری اندرہ گاندھی ایک عظیم شکشیت تھی دیستررار اور نیڈر ہو کر فیصلے لینے کی شمتہ انہیں دوسروں سے الگ بناتی ہیں اگر آجاد بھارت میں پہلی بار کسی بھارتی اینیتہ نے امریکہ اور روس جیسی مہاشکتیوں سے یہ آنکھ ملا کر بات کی تو وہ اندرہ گاندھی تھی ان کی اگوائی میں بھارت چاند تک پہنچا پرمانو شکتی بنانے کے دشاں میں قدم آگے بڑھایا پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا آج بھلے ہی ان کی کئی مددوں کو لے کر آلوچنا ہوتی ہو لیکن ان کے ویروضی بھی ان کے کٹھوڑ نرنے لینے کی قابلیت کا لہا مانتے ہیں پردہان منتری بننے کے بعد اندرہ گاندھی نے کئی ایسے بڑے فیصلے کیے جس نے دیش کے اتحاس کو بدل دیا ان میں ایک مہتپون فیصلہ تھا بینکوں کا راشتریہ کرن 19 جلائی 1979 کو اندرہ گاندھی کی سرکار نے ایک ادھیا دیش پاریت کیا یہ ادھیا دیش دیش کے چودہ نیجی بینکوں کی راشتریہ کرن کا تھا ادھیا دیش پاریت ہونے کے بعد ان بینکوں کا مالکانہ حق سرکار کے پاس چلا گیا ایسا آرٹھک سمانتہ کو بڑھا ہوا دینے کے لیے کیا گیا سال 1971 جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے 1971 کی لڑائی کے بعد دنیا کے نقشے پر بانگلہ دیش کا ادھے ہوا تب اندرہ گاندھی نے پاکستان کو ایسا زکن دیا جس کی ٹیس اسے آج بھی محسوس ہوتی ہے دراصل پوروی پاکستان جسے آج بانگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پاکستانی سینہ اتیاچار کر رہی تھی پاکستان کی اپنی ہی سینہ اپنے ناغریکوں کو نشانہ بنا رہی تھی اس کا نتیجہ ہوا کی قریب ایک کروڑ شرنارتی بھاگ کر بھارک چلے آئے اسے دیکھتے ہوئے اندرہ گاندھی نے پاکستانی سینہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی جس کے بعد میں بھارت اور پاکستان کے بھی جنگ ہوئی اس میں نہ صرف پاکستان کی شرمناکھار ہوئی بلکہ اس کے نبی ہجار سے زیادہ سینکوں کو بھارت نے ید بندی بنا لیا ید کے ختم ہونے کے بعد ایک نئے دیش کا جنم ہوا جسے آج ہم سبھی لوگ بانگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں پوکرن میں کیا پرمانو پرکشن 18 مئی 1974 بھارتی اتحاس کا اہم دن تھا امریکہ اور دنیا کے بڑے دیش اُس دن کو کبھی نہیں بھول سکتے جب بھارت نے راجستان کے پوکرن میں اپنا پہلا پرمانو پرکشن کیا اس اوپریشن کا نام تھا سمائلنگ بودھا یہ پرکشن بھارت کو پرمانو شکتی سمپن راشت بنانے کی طرف پہلا قدم تھا اس قدم کو اندرا گاندھی نے کر کے دکھایا پرمانو پرکشن کا نتیجہ تھا کہ امریکہ نے بھارت پر کئی پرتبند لگا دی لیکن تدکالین پردھان منتری شیمتی گاندھی نے ان سب ہی کو ایک چنواتی کے طور پر سوئی کار کیا 1984 میں سیاچین پر کیا قبضہ اندرا گاندھی نے ہمیشہ ہی پڑوسی ملک کو موکی کھانے پر مجبور کیا ایسا ہی ایک قصہ ہے سال 1984 کا جب بھارتی ایسینہ نے آپریشن میکدود کو انجام دیا اور پاکستان کی قبر کھوٹ ڈالی بھارتی ایسینہ کو آپریشن میکدود کی منظوری اندرا گاندھی نے ہی دی تھی دراصل پاکستان نے 17 اپریل 1984 کو سیاچین پر قبضہ کرنے کی یوجنا بنائی اس کی جانکاری بھارتی ایسینہ کو لگ گئی ایسے میں بھارتی ایسینہ نے پاکستان سے پہلے ہی سیاچین پر قبضہ کرنے کی یوجنا بنائی اور اس سینہ نے کاروائی کو ایک کوڈ ور دیا گیا جس کا نام تھا آپریشن میکدود پہلے ہمارے دیش میں کئی راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے جس کا اپنے اپنے کشتر میں کافی ورچسو تھا حالاکہ آزادی کے بعد بھارت سرکار نے ان کی ریاستوں کا ویلائے کر اکھنڈ بھارت کے ستھاپنا تھی لیکن اس کے بدلے میں سرکار ان راج پریواروں کو کچھ رکم دیتی تھی اسے راجبتہ یا پریوپرس بھی کہا جاتا سال 1971 میں انڈرہ گاندھی نے سمیدھان میں سنشودن کر کے راجبتہ کی اس پریوپرس پریوپرس پریویں کھتم کر دیا انہوں نے اس پریوپرس پریوپرس پرس پریوپرس پریوکرس بھی کہا جادی جاندی 16 سال تک دیش کی پردھان م센تری رہی اور ان کے ساشنکال میں کئی اتار چڑایا جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا شمتی گاندھی نے کئی ایسے فیصلے کیے جن کی جم کر آلوچنا ہوئی تو کئی فیصلوں نے ان کے ویروہدھیوں کو بھی چونکا دیا بیورو ریپورٹ نیوز انڈیا گاندھی کا ایک فیصلہ کیسے دیش کے لیے کبھی نہ بھولنے والا ناسور بن گیا کیسے ایک ہاں نے دیش کو سب سے بڑی آہ دیکھنے کا کام کیا دیکھئے یہ ریپورٹ بھائیوں اور بہنوں راشپتی جی نے آپ اتکال کی خوشنا کی ہے اس سے آتنکت ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے اگر ان بولوں کو آزاد بھارت کے اتحاس کا سب سے بدنوما بھاشن کہا جائے تو شاید گلت نہیں ہوگا بھارت جو وشف کا سب سے بڑا لوگتندر ہے وہ آزادی کے 28 سال بعد ہی تانہ شاہی کا سامنا کر رہا تھا اور اس کالے ادھیائی کی وجہ تھی 1971 کی نائک انڈرہ گاندھی 25 اکٹوبر کی دوپہر کو دلی کے راملی لامدان میں جائے پرکاش ناران نے جیسے ہی رامدھارے سنگھ دنکر کی قویتہ کو شبدوں سے آواز دی راجپت پر افراد تفریم مچ گئی اور اس کے چند گھنٹوں بعد وہ ہوا جسے آپاد کال کا نام دیا گیا اصل میں 26 جون 1975 کو صبح 6 بجے کیبینٹ کی ایک بیٹھک بلائی گئی منتریوں کو بتا دیا گیا کہ آدھی رات کے بعد سے دیش میں آپاد کال لگا دیا گیا ہے دیش کو یہ سوچنا دینے سے پہلے کیبینٹ کی محض آپچارک سہمتی بس لی گئی اس کے بعد انڈرہ گاندھی نے آل انڈیا ریڈیو سے اس کی گھوشنا کی جس کے عام عمام کو قطعی امید نہیں تھی بھائیوں اور بہنوں راشپتی جی نے آپاد کال کی خوشنا کی ہے اس سے آتنکت ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے آپاد کال کے پکش میں انڈرہ گاندھی نے جو ترک دیا وہ کچھ ایسا تھا جیسے کوئی کھلاڑی بیمانی کے بعد اسے صحیح بتانے کے لیے بہانے بناتا ہو حقیقت یہ ہے تھی کہ آپاد کا لگایا ہی اس لیے گیا تھا کہ انڈرہ گاندھی کو گدی نہ چھوڑنی پڑے کیونکہ سپریم کورٹ نے انڈرہ گاندھی کو سنسدی امددان میں حصہ لینے سے منہ کر دیا تھا آپاد کال کی گھوشنا ہوتے ہی بھرشتہ چار ویرودی آندولن کے اگوا جائے پرکاش نارائن کو اٹھا لیا گیا ایک ایک کر مراجی دیسائی اٹل بیہاری واجپی لال کشنا اڈوانی جارج منہری سب ہی کو گرفتار کیا گیا گرفتار کیے جانے والے لوگوں میں سے کانگریس کو چھوڑ کر دوسرے انہی دلوں کے نیتا شامل تھے چھاتر کارکرتہ مزدور نیتا سب ہی کو کالکوٹری کے پیچھے ڈال دیا گیا اور جن لوگوں کا تھوڑا سا بھی سمبند جنسنگ کانگریس اوہ سماجوادی اور انہی کسی دوسرے کانگریس ویرودی سموہ سے تھا پولیس انہیں اٹھا رہی تھی گرفتار کیے گئے لوگوں کی سنکھیا اندرہ گاندھی کے دعویش سے بہت زیادہ تھی ہزاروں لوگوں کو آنترک سرکشہ کانون میں بند کر دیا گیا اس کانون کو لوگوں نے اندرہ سنجی سرکشہ کانون کہنا شروع کر دیا لوگوں کی آواز دبانے کے لیے دوسرے کانونی ہتھیاروں کا سہارا لیا گیا لوگ سبا کے کاریکال کے ساتھ 1976 میں چھڑ چھاڑ کی گئی سب سے پہلے 38 سمویدھان سنشودن ہوا اس میں ویوستہ کی گئی کہ امرجنسی لگانے کے عدیس سوچنا کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا یعنی سرکار جب چاہے امرجنسی لگا دے کوئی اس پر کوچھ نہیں کر سکتا پھر 49 سمویدھان سنشودن ہوا جس کے تہتی ویوستہ کی گئی کہ راشت پتی اپراشت پتی کے چناؤں اور پردھان منتری لوگ سبا دیکش کے بطور سانسک چناؤں کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا پھر آیا وہ سمویدھان سنشودن جس نے لوگتنت پر سب سے بڑی چوٹ کی 42 سمویدھان سنشودن اس میں تو سمویدھان کے لگ بگ ڈھائی درجن آرٹیکلز کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی گئی کئی لوگ تو اس سمویدھان سنشودن کو مینی کونسٹلیوشن تک کہتے ہیں 42 میں سمویدھان سنشودن کے مادھیم سے لوگ سبا کا کاریکال استھائی روپ سے پانچ سال سے بڑھا کر چھ سال کر دیا گیا چار فروری 1976 کو اس کے عادی سوچنا بھی جاری کر دی گئی سمویدھان میں پرستاونا میں تین نئے شب سماجوادی، دھرم نرپیکش اور اکھنڈتا کو جوڑا گیا سماجوادی شب کو جوڑنے کے پیچھے سمویدھان کی مول بھاونا کو آدھار بنایا گیا سماجواد کا لکش ہے دیش سے گریبی، اجیانتا، بیماری اور افسر کی اسمانتا کو سمابت کرنا دھرم نرپیکش شب کو جوڑنے کے پیچھے یہ ترک دیا گیا کہ دیش کا کوئی اپنا دھرم نہیں ہے یہ دیش سب ہی دھرموں کا سمان روپ سے آدھر کرے گا اس کے ساتھ ہی اکھنڈتا شبد کو بھی آزادی، نیایک ویوستہ، سوانتہ اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے کے لیے جوڑا گیا سوانزنگ کمیٹی کی سفارش کے آدھار پر دس مولک کرتے ہو کو بھی شامل کیا گیا ساتھی سانسدوں اور ویدھائی کو کی صدر ستہ کو بھی نیایک ویدھائی میں چنوٹی نہیں دی جا سکتی تھی یعنی پردہان منتری پت کو نیاگوانے کے لیے اندرہ نے آپاتکال گھوشت کیا اور بیالیسوہ سمویدھائی سنشودن کر نیایک ویدھائی پالکہ سے ساری مہتپون شکتیاں چھین لی پھر اٹھارہ جنوری انیس سو سی تتر کو انہوں نے اچانک ہی مارچ میں لوگ سبا چناؤ کرانے کا اعلان کر دیا سولہ مارچ کو ہوئے چناؤ میں اندرہ اور سنجے دونوں ہی ہار گئے اکیس مارچ کو آپاتکال ختم ہو گیا اور اپنے پیچھے لوگ تنتر کا سب سے بڑا سبق چھوڑ گیا انیس سو سی تتر کے عام چناؤ کے ساتھ ہی پنجاز صبح میں بھی اندرہ گاندھی کو جبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا اس ہار سے نجات پانے کے لیے کانگریس نے ایک ایسی سکش کا سہارا لیا جس نے سات سال کے بھی تر پنجاب کے علاوہ پوری دیش میں اتھل پتھل مچا دی آپریشن بلو سٹار جس نے بھارتی راجنیتی کی دھارہ بدل دی جنرل سنگھ بھنڈرہ والا کو سال انیس سو ستر تر میں سکھو کی دھرم پرچاہ کی پرمک شاہ کا دم دمی ڈکسال کا جتھے دار بنایا گیا اس دوران پنجاب کے راجنیتی میں بھنڈرہ والا بڑا چہرہ ہو چلا تھا اندرہ گاندھی کو انیس سو اسی کے چناؤں میں جبردست جیت ملی یعنی جیل سنگھ کو پردھان منطر اندرہ گاندھی نے ہوم منشٹر بنایا پنجاب ویدھان سوا چناؤں میں بھی کانگریس نے اکالی دل کو پچھاڑا پنجاب میں ہار کے بعد اکالی دل اپنے پرانے مددوں پر چلا گیا ایسے میں جب اکالیوں اور دربارہ سنگھ سرکار میں تنہ تنی چل رہی تھی کہ پنجاب کی راجنیتی بھاشا اور دھرم کے چنگل میں فس گئی بندرہ والے پر راجنیتی جاری تھی کہ پنجاب کو الگ دیش بنانے کی بانگنے زور پکڑ لیا ہنسا اور خون خرابہ بڑھتا جا رہا تھا بندرہ والا کی بڑھتے ہوئے اثر نے اکالیوں کو الگ تھلک کر دیا اس بیچ پنجاب کے ڈی آئی جی اے ایس اٹوال کی حتیہ سوان مندر کے سیڑھیوں پر کرتی گئی اس گھٹنا کے بعد اندرہ گاندھی نے گیانی جیل سنگھ سے سوان مندر کے اندر پولیس بھیجنے کی سلحہ مانگی لیکن انہوں نے منع کر دیا اس سے بندرہ والے کی حسلیں بڑھ گئے اس بیچ پانچ اکٹوبر 1983 کو سکھ چرم بنتھیوں نے کپور تھلا سے جال اندر جاری بس کو روک لیا بس میں سوار ہندو یاتریوں کو چن چن کر مار ڈالا گیا اس گھٹنا کے اگلے دن اندرہ گاندھی نے دربارہ سنگھ کے سرکار کو ہٹا دیا پنجاب میں راشت پتی شاشن لگا دیا گیا 15 دسمبر 1983 کو بندرہ والے نے اپنے ہتھیار بند ساتھیوں کے ساتھ سوان مندر میں اپنا کبجہ جمع لیا بندرہ والے نے سوان مندر کے اکالتکت پر کبجہ کر لیا اور کہا کہ ہندو پنجاب چھوڑ کر چلے جائیں یہ سیدھے سیدھے دلی سرکار کو چناؤتی تھی اندرہ گاندھی نے آخرکار ایک جون 1984 کو پنجاب کو سینہ کے حوالے ڈکھڑ کر دیا کوڈ ورڈ رکھا گیا آپریشن بلو اسٹار اس آپریشن کی اگوائی میجر جنرل کلدیب سیندھ برار کو سوپی گئی پانچ جون 1984 کو شام سات وجے سینہ کی کاریوائی شروع ہوئی رات بھر دونوں طرف سے گولی باری ہوتی رہی چھے جون کو صوبے اکالتکت میں چھپے آتنکوادیوں کو نکالنے کے لیے ٹینکوں کو بھی لگانا پڑا پائرنگ میں چلی کئی گولیاں ہرمندر صاحب کی طرف بھی گئیں اکالتکت کو بھی بھاری نقصان پہنچا چھے جون کی رات جنرل سنگھ بندرہ والے کی لاش سینہ کو ملی سات جون کی صبح اپریشن بلو اسٹار ختم ہو گیا اپریشن بلو اسٹار میں کل 83 سینک شہید ہوئے جس میں 3 سینہ کے عدیقاری تھے اس کے علاوہ 248 خائل ہوئے سکھ سمدائی کے سب سے پوجینی اسثانوں میں سے ایک سون مندر پر سینے کاروائی نے دنیا بھر کے سکھ سمدائی کے لوگوں میں تناؤ پیدا کر دیا بعد میں اسی اپریشن بلو اسٹار کو شروع کرنے کا آدیش دینے والی دیش کی طاقتور محیلا پردہان منتری اندرہ گاندھی کی دو سکھ انگرکشکوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی پھر اس ہتیا نے سکھ ویروڈی دنگوں کو ہوا دی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور ایسا گھاو دیا جو ناسور بن کر آج تک چوب رہا ہے بیورو ریپورٹ نیوز انڈیا ہمارے اس خاص کارکم میں آج کے لیے بس اتنا ہی اگلے ہفتے ملتے ہیں کسی نئے مدے کے لیے تب تک کے لیے نمسکار اس پر مہے اگر گوارد کسی نئے پر ہے تو اس پر ہے کہ سارا جیون میرا سیوہ میں گیا کیوالی اس پر گوارد کسی نئے پر ہے موسیقی 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 موسیقی